ہم نے حروف کی کچھ شکلوں کے بارے میں جانا تھا اب ہم کچھ اور حروف کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ این جب کسی لفظ میں آتا ہے تو اس کی کیسے کیسے شکلیں تبدیل ہوتی ہیں یعنی جب یہ شروع میں آتا ہے تو یہ این کچھ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے آدھی این جیسی یہ جو نیچے گول چاند کی شکل بننی ہے یہ نہیں بنے گی صرف اوپر کا حصہ ہے اور پھر یہ آگے علیف سے مل رہا ہے پھر کیا ہے دال زیر لام تو اس پورے کو ہم اب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آوازوں کے سریعے این کی آواز کیا ہوتی ہے ا علیف کی آواز کیا ہے ا دونوں کو ملائیں آ دال زیر دی لام دل لفظ کیا بن گیا آدل بلکل صحیح اب آگے دیکھیں بیچ کی آواز یعنی جب یہ درمیان میں آئے این کا استعمال کسی لفظ کے درمیان میں ہو تو پھر یہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ این کچھ اس طرح کی شکل اختیار کر لیتی ہے ذرا سا ایسے گول کر کے نوک بھی نکالنی ہے یوں لے کر آئیں اور پھر اس کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ این کی بیچ کی یا درمیان کی شکل ہے یعنی جب یہ کسی حرف کے درمیان میں استعمال ہو تو یہ کچھ اس طرح کی شکل اختیار کرے گا اب اس لفظ کو پڑھتے ہیں اس لفظ میں کون کون سے حرف ہے یہاں توڑ کے دکھایا ہوا ہے بے زبر با این کے اوپر ہے جزم اور پھر کیا ہے دال اب بتائیں کہ جزم جب ہو تو پھر اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں ہلکی آواز میں این کی آواز کیا ہوتی ہے اور یہاں کیسی آواز نکلے گی ہلکی آواز ہو جائے گی باد باد اگر ہم ان تین آوازوں کو ملائیں تو لفظ بن جاتا ہے باد اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آخر میں آئے تو پھر یہ کیسی ہوتی ہے تو آخر میں یہ نیچے سے تو بالکل این کی شکل ہے چاند کی شکل لیکن اوپر سے یہ درمیان کی شکل جیسی ہی بن رہی ہے ذرا سو گول کرتے ہوئے ایک نوک اور پھر نیچے چاند کی شکل آدھے چاند جیسی شکل اختیار کر لے گی اب بتائیں یہاں کون کون سے حرف لکھے ہیں واؤزبر واؤلیو واؤسین کی آدھی شکل اور پھر این تو اس کو اب ملا کر پڑھیں واؤس پھر این کی آواز نکالیں گے ا واؤسے این کی آواز سین سے ملے گی تو سے ہو جائے گا واؤسے یہاں میں نے ایک لفظ لکھا ہے جو این سے شروع ہو رہا ہے اس لفظ کو آپ پڑھ سکتے ہیں این لام میم اور کیا پڑھیں گے اس کو علم بلکل سے ہی اس لفظ کو ہم پڑھیں گے علم تو اس لفظ میں کتنے حرف ہیں این کی آدھی شکل ہے لام کی آدھی شکل ہے اور پھر میم پورا لکھا ہوا ہے لفظ کیا ہے علم ان تینوں آوازوں کو ا ا اور این کے نیچے جو ہے وہ ایک زیر لگی ہے تو اس لئے اس کی آواز ہوگی ای ای ل م علم لفظ بن جائے گا علم اب دیکھیں یہاں میں نے ایک اور لفظ کا توڑ دیا ہے اسے پڑھیں تے این لام یہ اور میم تو یہ لفظ یہ حرف مل کر کونسا لفظ بن رہا ہے تالیم تو اس لفظ تالیم میں این کی آدھی شکل درمیان والی نظر آ رہی ہے یہاں این کی آدھی شکل درمیان میں استعمال ہوئی ہے اس لفظ میں تالیم این کی طرح غین کی بھی بلکل اسی طرح کی شکلیں ہیں جیسے یہاں غین کی شروع کی یعنی پہلی شکل ہے جو شروع میں آتی ہے لفظ کے شروع میں یہ غین کی آدھی شکل ہے اور یہ آگے علیف سے مل رہی ہے پھر کونسی شکل ہے لام اور بے اگر ان کو ملا کر پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے غالب غالب اب درمیان کی شکل دیکھیں جیسے این کی درمیان کی شکل ہے غین کی بھی بلکل اسی طرح کی شکل ہوگی بس اس کے اوپر ایک نکتہ ہوگا اور یہاں کون کون سے حرف مل رہے ہیں بے پیش بو غین کے اوپر جزم دالالیف دا تو ان کو اگر ملائیں تو پھر کیا لفظ بن جائے گا بغدا بغدا اب اگر آخری شکل کے بارے میں بات کی جائے تو جس طرح این کی آخری شکل ہے بلکل غین کی بھی اسی طرح کی ہوگی فرق کیا ہے اس میں نکتے گا این کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا اور غین کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں میں نے لفظ لکھا ہے غلط یہ لفظ غین سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں غین کی آدھی شکل کا استعمال ہے جو شروع کی شکل ہے اب میں نے ایک لفظ لکھا ہے جس میں غین کی آخری شکل کا استعمال ہے اب اس لفظ کو کیسے ہم پڑھیں گے با لغ بالغ لفظ بولا جائے گا بالغ اور دیکھیں یہاں غین کی آخری شکل کا استعمال ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گول ہے ہے یہ اپنی شکل کو کیسے تبدیل کرتی ہے تو جب یہ شروع میں استعمال ہوتی ہے تو یہ ہے کچھ اس طرح کی شکل ہوتی ہے یہ بے کی ہی شکل ہے جیسے بے پے جیسی شکل ہوتی ہے بس اس کے نیچے یہ ایک ہک ہوتا ہے ایسے ایک ہک لگ جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہے کی آدھی شکل ہے اب بتائیے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہے ہاتھ بلکل صحیح ہے علیو تھے ہاتھ اب دیکھتے ہیں بیچ کی شکل بیچ کی شکل کیسے ایک کونی جیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو گلابی سے رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کی شکل ہے جو درمیان میں استعمال ہوتی ہے یا بیچ میں استعمال ہوتی ہے کسی لفظ کے تو ہے اپنی شکل کو ایسے کونی جیسا بنا لیتی ہے اور اگر ہم بات کریں ہے کی آخری شکل یعنی جب کسی لفظ کے آخر میں یہ استعمال ہوتی ہے جیسے اس لفظ میں استعمال ہو رہی ہے تو ہے اپنی پوری شکل میں لکھے جائے گی راہ اب ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو آخر میں ایسے مد کی شکل میں آ جاتی ہے ہے دو طرح سے آخر میں لکھی جاتی ہے ایک تو پوری شکل اور ایک ایسے مد کی طرح کی جیسے یہاں انہوں نے بڑھا کر کے بھی بتایا ہوا ہے یہ مد کی شکل میں ہمیں نظر آئے گی اب آپ اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کریں یہ بلکل صحیح یہ اور یہ کا استعمال ہے دونوں حرف مل رہے ہیں اور لفظ بن رہا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں ایک لفظ لکھا ہے اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کریں ہار ہے علیو اور رے ہار تو اس میں ہے کی شروع کی شکل یا پہلی شکل دکھائی ہے یعنی یہ ہے جو ہے لفظ ہار وہ ہے سے شروع ہو رہا ہے ہار تو یہاں ہے کی آدھی شکل جو درمیان جو شروع میں استعمال ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں درمیان کی شکل کا اب میں نے ایک لفظ لکھا ہے کہہ کاف کی آدھی شکل ہے اس کے بعد ہے کی آدھی شکل جو درمیان والی ہوتی ہے اور آخر میں جو ہے مد کی طرح کی نظر آتی ہے یہاں ہے کا دو دفعہ استعمال ہے پہلے درمیان میں ہے پھر آخر میں ہے دو ہے کا استعمال ہے اور اس لفظ کو بولیں گے کہہ تو آپ نے دیکھا کہ درمیان میں یہ کیسی شکل ہے اور آخر میں کیسے استعمال ہوتی ہے اب ہم جانتے ہیں کہ سین اور شین جب کسی لفظ میں آئیں تو پھر کیسے استعمال ہوتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ جب شروع کی شکل ہے تو وہ کیسی ہوگی سین کی آدھی شکل یہ جو گول نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نہیں بنائیں گے صرف سین اور تھوڑا سا آگے بڑھا کر وہ آگے علیف سے مل رہا ہے اور لفظ کیا بن رہا ہے یہ سین علیف سا تھے سات اور اگر اس کی درمیان کی شکل کی بات کی جائے تو درمیان میں یہ بلکل ایسے سین کی شکل ہے بلکل صرف اتنا سا حصہ سین کا یا شین کا استعمال ہوتا ہے یہاں سین کا لفظ ہے معاف کی جائے گا سین سے بننے والا ایک لفظ لفظ کیا ہے یہ پورا بس تا بستا بلکل صحیح اور اگر سین کی آخری شکل دیکھی جائے تو سین پورا ہی لکھا جائے گا اور اسی طرح شین بھی پورا لکھا جاتا ہے لفظ ہے یہ بس بے زبر با سین بس اب اگر میں دیکھوں شین سے بننے والا کوئی لفظ تو یہ دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے اس کو پڑھیں شین علیف شا نون شان بلکل صحیح یہاں شین کی پہلے شکل جو کسی لفظ کو شروع کرتی ہے وہ نظر آ رہی ہے شین سے شروع ہونے والا لفظ تو شین کی آدھی شکل کچھ اس طرح کی ہوگی شان اب میں نے ایک اور لفظ لکھا ہے یہ کیا ہے دالباؤ دو سین رے علیف سرا دوسرا لفظ بولا جائے گا دوسرا تو سین جب رے سے ملتی ہے تو وہ کچھ اس طرح کی شکل اختار کرے گی تین شوشیں نہیں ہوں گے دو دفعہ ذرا سا گول کرتے ہوئے وہ رے سے مل رہی ہے دوسرا تو ہم نے کیا دیکھا کہ جب سین رے سے ملے گا تو وہ اپنی شکل کو کچھ اس طرح کا بنا لے گا یہ لفظ کیا ہے دوسرا بلکل صحیح اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے